الحمدللہ رب العالمین فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے چھے روزے شوال کے بھی رکھے تو گویا اس نے سارا ساری روزے رکھے ضرور دوستو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنی تمام برکات اور فضائر کے ساتھ رفصت ہو چکا ہے مغروس کی برکات ابھی باقی ہیں اور وہ ہے شوال کے چھے روزے ارشاد باری تعالی ہے من جا برحسنہ تے فروا شرم صالحہ کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آیا اس کے لئے اس کے بدلہ میں دس نیکیہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قانون بتا دیا ہے قصور بتا دیا ہے کہ جو بھی نیک آدمی مسلمان آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو اس کے بدلہ میں دس نیکیہ آتا کی جائیں گی اب اس قانون کا اتراک لبلاو مبارک پر بھی ہوتا ہے وہ اس طرح کہ اب ہم نے ایک ماہ کے روزے رکھے ہیں تو یہ گویا دس مہینوں کے روزے شوار ہوں گے اس کے بعد اگر کوئی آدمی چھے روزے شوار کی بھی آخریتا ہے تو وہ اس اصول کے لحاظ سے سات دنوں کے روزے ہوں گے یعنی گویا دو ماہ کے روزے ہوں گے اس لحاظ سے اس نے گویا بارہ ماہ روزے رکھے یعنی دس مہینے یہ ہیں دو مہینے یہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اصول کے مطابق چکران پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلانے دس مہینے ملتی ہیں اس لحاظ سے جو آدمی روزان مبارک کے روزے رکھتے ہیں دس مہینے گویا سا روزے رکھے اس کے بعد اس نے چھے روزے شوار کی بھی رکھ لئے تو وہ اس نے سارے ساری روزے رکھے دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یعنی ایک مہینہ چھے دن روزے داکھے آدمی سارا ساری روزے رکھنے والا بن جاتا ہے دیکھو کتنی بڑی ثواب ہیں اور کتنا بڑا یہ ایک فضیلت ہے لہذا اس عجل کو رہنی کرنا چاہیے اور کوشی کر کے ذرا تھوڑا سا منت کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے چھے روزے اور بھی رکھ لئے جائیں تو یہ بہت بڑی عجل ثواب کا پائش ہے جب میں اس لئے عجل کیا ہے کہ اب طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں شخص کی اپنے ہماری طبیعت مختلف ہوتی ہے کوئی آدمی عبارت میں بہت زیادہ منمک ہوتا ہے کوئی آدمی کہتے ہیں یعنی فضیلت رکھ لئے ہیں ایک مہنہ در روزے رکھے ہیں اب شیر روزے اور بھی رکھیں تو بہت لوگ کو یہ ذرا مشکل معلوم ہوتی ہے مگر جو لوگ جن کے دن میں نیکی کا جذبہ ہے وہ اس بات کا کم خیار رکھتے ہیں کہ جو لوگی چھے روزے رکھے ہیں ایک ہمارا نوزے رکھے ہیں ایک ہمارا جو ہے تقبیت بن گئی ہے اب ساتھ ہم چھے روزے اور بھی رکھ لیتے ہیں تو گلے آدموں میں سارا ساری روزے رکھے لہذا اب تھوڑے مہن کر کے کوشی کر کے آدمی اور یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ آپ نے چھے روزے شباب کے مہینے میں ہی پورے کرنے ہیں جب بھی رکھیں ایک لوگوں بعد مشہور رکھے بھی اگر چھے روزے رکھنے ہیں تو یہ فضل کے فوراں بعد انہوں نے ایک روز رکھنا ضروری ہے تو یہ بات سینی ہے بہنہا یہ بہت بڑا سواب ہے چھے روزوں کا یہ بھی رکھ لی جائیں تو انشاءاللہ سارا سار رکھنے کا سواب ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اچھے معا کرنے کے توفیق عطا فرمائے خاتمہ ایمان کو سمائے امارینا عزو البلاہ المبی